الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی زید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن یوم اذن للمقذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الرعوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تسیرا تسیرا محبت کے ساتھ باباد بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائی اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم کی ذاتِ بابرکت پر جن کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات و مافیہ کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بپایا فضل و احسان اس رب العزل کی عطا کردہ توفیق سے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک پارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہماری آج کی صحابلی کو اپنی بارکہ دس میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت، ذوق، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت، عطاعت و فرما برداری بجالہ تینہنے کی توفیق و سعادت، مرحمت فرمائے قرارِ مجید فرقانِ حمید کی جو آیا مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف ہاں حاصل کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرمایا اس دن، یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہوگی افسوس کا دن ہوگا انسان جہاں اچھی عادات کا مالک ہوتا ہے اچھی خسلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بری عادات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں اچھے اخلاق، برے اخلاق اخلاق حمیدہ اور اخلاق رفیلہ اور ان بری عادات میں ایک بری عادت جھوٹ بولنا ہے اور اللہ معاف فرمائے ہر شخص کو اس بری عادت سے معاف فرمائے کہ جھوٹ بولنے والا کتنا بدبخت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور آیت قریبہ جو میں نے تلاوت کی اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيْلُوا يَوْمَائِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اللہ کے سامنے جو پیشی کا دن ہوگا تو اس روز جو جھوٹے ہوں گے جو قاذب ہوں گے جو دنیا میں جھوٹ بولتے رہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا اللہ کی جناب میں جب وہ حاضر ہوں گے تو اس روز سوائے افسوس کے ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا بربادی ہوگی ان کے لئے حلاقت ہوگی ان کے لئے اور یہ جوٹ بولنا اتنی بری عادت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے جوٹ بولنے کو نفاق کی نشانی قرار دیا منافق کی علامات بیان فرمائی اور ان میں ایک علامت فرمایا کہ وہ جوٹ بولنے والا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے ارشاد فرمایا جس میں چار عادتیں پائی جائیں جس میں چار خسلتیں پائی جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے فرمایا وہ پکا منافق ہے خالص منافق ہے ہم جب مارکٹ دودھ لینے جاتے ہیں تو ہمیں دودھ کی پہچان ہے کہ اس دکان سے خالص دودھ ملتا ہے اور اس دکان سے دو نمبر مطلب خالص دودھ نہیں ملتا اشیاء جب ہم خریدنے جاتے ہیں خرید و فروغ کرتے ہیں لین لین کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کوائلٹی کا اس کے خالص ہونے کا اس کے نکلی ہونے کا ہمیں اچھی طرح علم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا جس شخص میں چار خسلتیں پائی جائیں جو ان چار آدات کا مالک ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا وہ خالص پکا منافع شخص ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے ارشاد فرمایا پہلی عادت فرمایا جب اسے امین بنایا جائے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے جب کوئی اس پر اعتماد کرتے ہوئے ٹرسٹ کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے جب کوئی شخص اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اسے امین بناتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے یعنی پہلی علامت خالص منافقی یہ ہے کہ وہ خائن ہوتا ہے جس کے پاس اگر امانت رکھ دی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے خیانت کرتا ہے اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں پھر اتنی بھی خیانت نہ کرو یہ تقوی کا عالی میار ہے کہ اگر کسی نے امانت کے طور پر پانچ ہزار کا نوٹ رکھوایا تھا تو اس نوٹ کو بھی نہیں بدلنا جو نوٹ اس نے رکھوایا تھا جب وہ اپنی امانت کا تم سے تقاضہ کرے تو وہ جو نوٹ اس نے رکھوایا تھا وہی نوٹ اسے لٹا دو اور آج بہت سارے امین جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جب وہ خود سے دوسروں کی چیزوں کے امین بنتے ہیں ریشپونسیبلیٹی لیتے ہیں ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ خیانت کرتے ہیں خدا کی قسم حشر والے دن اللہ کی بارکہ میں حساب نہیں دے سکیں گے حساب دےنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ دنیا کے ذائقے ہیں یہ دنیا کے ذائقے ہیں یہ دنیا میں رنگ برنگی اشیاء اور ان کے کھانے کے الگ الگ رنگ مرشد کریم فرماتے ہیں جو بھی تو کھا لے اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ یہ حلق تک ہے نیچے سب گون بن کر نکل جاتا ہے اور یہ اس دنیا کے معاملات میں ہم ایسے پھس گئے کہ ہم خود امین بن جاتے ہیں خود رسپونسبلیٹی لیتے ہیں جبکہ پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب کائنات نے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کرنا ہے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی عادت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے پہلی عادت اور پھر فرمایا کہ جب کوئی عہد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وعدے پر پورا نہیں اترتا وعدہ توڑ دیتا ہے پرامس توڑ دیتا ہے عہد کو توڑ دیتا ہے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے یہ دوسری عادت ہو گئی اور پھر فرمایا کہ تیسری عادت فرمایا کہ جب وہ بولتا ہے تو جوڑ بولتا ہے جوڑ بولنے کی عادت کا وہ شکار ہے فرمایا کہ اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا بولتا ہے تو جوڑ بولتا ہے اور چوتھی علامت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے لڑتا ہے تو لڑائی میں پھر گالیوں پر اتراتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے گالیاں دیتا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار عادات پائی جاتی ہوں فرمایا وہ خالص پکا منافق شکت ہے اور اس میں یہ خصلت ایک عادت جوڑ بولنا ہے جوڑ بولنا اتنی بری عادت ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق شخص کی علامات میں سے ایک علامت اسے قرار دیا اور حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ فرماتے ہیں جوڑ بولنے والا اپنے جوڑ کی وجہ سے تین چیزیں حاصل کرتا ہے ویسے تو اسے جوڑ بول کر بہت سارا اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے جوڑ بول لیا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا بہت بہت کمائی کر لی ہے میں نے میں نے بہت نفع حاصل کر لیا ہے میں نے جوڑ بول کر اپنی عزت بچا لی جوڑ بول کر میں نے دولت حاصل کر لی ہے جوڑ بول کر میں نے دوسرے کو زلیل کر لیا اگر آپ نے آپ کو میں نے بڑا باعزت قرار دے دیا حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص جوڑ بولتا ہے تو وہ تین چیزیں حاصل کرتا ہے تین چیزیں حاصل کرتا ہے فرمایا سب سے پہلی چیز جو وہ جوڑ بول کر حاصل کرتا ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کی نراضگی جب جوڑ بولتا ہے تو اللہ کی نراضگی کو حاصل کرتا ہے اپنے رب کو نراض کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ دوسری لوگوں کی حکارت لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ کی ذات ستار ہے وہ گناہ ہو گیا اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ کر لیا اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ کر لیا اللہ نے پردہ ڈال دیا تماشا بنا لیا ہے عادت بنا لیا ہے جب بولتا ہے جوڑ بولتا ہے جب بولتا ہے جوڑ بولتا ہے جوڑ بولتا ہے سامنے والے کو زلیل کرتا ہے جوڑ بولتا ہے سامنے والے کو رسوہ کرتا ہے جب وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے اللہ کے بندوں کو جب وہ زلیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ رب جہاں ستار ہے وہاں پھر وہ کہار بھی ہے پھر پردے چاک ہوتے ہیں پھر اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جوتھا ہے اگر کسی منصف پہ بیٹھا ہے اگر کسی عوضے پہ بیٹھا ہے خدا کی قسم اس سے عوضے سے کم والا شخص ہو سکتا ہے کہ اس عوضے کی وجہ سے اس کے سامنے بول لینا لیکن اس کے دل میں ٹکے کی بھی عزت اس انسان کی باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ بڑا ہے وہ عوضے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس آتھارٹی ہے وہ کسی کو چاہے تو زلیل کر سکتا ہے جس کو چاہے زلیل کر سکتا ہے جس کو چاہے رسوہ کر سکتا ہے جھوٹ بولتا ہے زبان بڑی تیز چلتی ہے بک بک کرتا ہے اور چھوٹے درجے والا وہ بولتا نہیں ہے بچارہ لیکن اس کے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی حقیل سمجھتا ہے وہ حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جہاں بیٹھ کر وہ بات کر سکتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ بات بھی کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی جھوٹا انسان نہیں ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا شخص تین چیزیں حاصل کرتا ہے سب سے پہلی وہ اپنے رب کی نراضگی کو حاصل کر لیتا ہے جھوٹ بولنے کے ساتھ اور دوسرا لوگوں کی حکارت کو وہ حاصل کرتا ہے اور پھر تیسری فرمایا ملائکہ کی دشمنی جھوٹے شخص جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر وہ شاگل ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں اس کے معاون بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کاموں کے اندر اس کے معاون بن جاتے ہیں لیکن جب یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سے جھوٹ کی وجہ سے یہ ملائکہ کو اپنا دشمن بنا لیتا ایسا بدوقت شخص ہے جھوٹ آئے انسان جھوٹ بولنے والا ایک جھوٹ اور ایک ناشکری ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی ہے آپ دیکھ لیں اور جھوٹ باتو باتو میں جھوٹ اور جھوٹ دکانداری نہیں چلتی بھئی اس کے بغیر کیا کریں بولنا پڑتا ہے مطلب ہمارا اللہ کی ذات پہ مطلب اتنا بھی یقین نہیں ہے توقع نہیں ہے جب ہم اسے رازق مان رہے ہیں اسے خالق مان رہے ہیں تو جب تیرے دل میں جب تقوی ہوگا تیرے دل میں جب طہارت ہوگی اور جب تیرے دل میں پرہیزگاری ہوگی جب تیری لوہ اللہ سے لگی ہوگی جب تیرا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا کیسے تیرا کاروبار نہیں چمکے گا جھوٹ بولے بغیر بھی کاروبار ہو سکتا ہے ہمارے اسلام نے کیا ہے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں ہمارے اسلام جس علاقے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے جس شہر تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے جس بستی کی طرف تجارت کی غرض سے نکل دے تھے ان تاجروں کے کردار کو دیکھ کر ان تاجروں کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے وہ سچے لوگ تھے وہ پرہزگار لوگ تھے وہ متقی لوگ تھے گئے تجارت کی گرسے تھے گئے کاروبار کی گرسے تھے لیکن ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے عامال کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہو سکتا ہے کام چل سکتی ہے دکان پھیل سکتا ہے تیرا کاروبار جوٹ بولے بغیر اللہ کی ذات پہ توقع کامل ہونا چاہیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِّنْ عَمْرِهِ يُسْرَا کیا ہمیں قرآن پہ یقین نہیں رہا کیا ہمارا قرآن پہ یقین نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِّنْ عَمْرِهِ يُسْرَا تو جتنا بھی پریشان ہے تو جتنے بھی اجروں کا شکار ہو چکا ہے مَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِّنْ عَمْرِهِ يُسْرَا تیرے جتنے بھی معاملات بگڑ چکے ہو تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جا اللہ تیرے معاملات میں آسانی پیدا پرما دے گا اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر اپنے دل میں خوفِ خدا پیدا کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر رجوعِ اللہ بیکچو اللہ بیکچو قرآن بیکچو محمد جب ہم نے اپنا رخ قرآن کی طرف کیا جب ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا جب ہم نے اپنا رخ اللہ کے رسول کی طرف کیا تو خدا کی قسم پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جوت اتنا عام ہے ناشکری اتنی عام ہے اور اگر کوئی یہ انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اے پیارے حبیب میں انہیں کیسے عذاب دوں جبکہ آپ ان میں ہیں اے حبیب میں ان لوگوں کو کیسے عذاب دوں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں اور اگر اسی بات کو لے کر کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کا تفیل ہم پر عذاب نہیں آئیں گے ہم پر عذاب نہیں آئیں گے ہم جو مرضی کرتے رہیں جتنی چاہیں اللہ کی نام فرمانی کرنے ہم پر عذاب نہیں آئے گا اس طرح قوموں پر جو پہلے اللہ نے عذاب نازل کیا تھا پوری قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا ہلاک کر دیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے حبیب اب تو ان میں موجود ہے ان لوگوں کو تیری وجہ سے میں اس طرح ہلاک نہیں کروں گا اس طرح جس طرح ان پر میں نے عذاب نازل کیا تھا ہے پیارے حبیب اب تو ان میں موجود ہے اب تیری وجہ سے میں ان پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں کروں گا لیکن میرے بیائی میرے بزرگوں میرے دوستوں کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ آج بائی بائی کا دشمن بنا ہوا ہے یہ عذاب نہیں سمجھتے ہم اسے جائے ڈاٹ کی خاطر پروپٹی کی خاطر بائی بائی کا گلہ کٹ دیتا ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے ایک دسترخواہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے پروپٹی کی خاطر کاروبار کی خاطر جائے دار کی خاطر بائی بائی کا دشمن بنتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا یہ عذاب نہیں ہے آج ہم دیکھتے نہیں اپنے ملک پاکستان میں سنکھ دل حکمران ہم پر مسلط ہیں کیا یہ عذاب نہیں ہے خدا کی قسم یہ عذاب ہے یہ سنگ دل حکمران جنہیں کسی کا احساس نہیں جنہیں بوکوں کی بوک کا احساس نہیں جنہیں پیاسوں کی پیاس کا احساس نہیں جنہیں بے گر لوگوں کا کسی صورت کوئی احساس نہیں ہے اور یہ ہمارے خیرخواہ ہمارے پرسان حال کہنے کو بس سنگ دل حکمران کیا یہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں تو یہ کیا عذاب نہیں ہے ہمارے لئے خدا کی قسم یہ عذاب ہے زلزلے نہیں آتے آج عدالتوں چلے عدالتوں میں جا کر دیکھیں ذرا عدل کا نظام کیسا ہے آج عدالتوں میں کیا ظلم نہیں ہو رہا ہر جگہ تباہی اور بربادی ہے تباہی اور بربادی ہے آج طلبہ آئے نائن میٹر کے ایگزیم چل رہے ہیں اور بچے آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ چار چار ہزار روپے دو روپے برحل کرو اور جو بچہ بچارہ اپنی مہنے سے کر رہا ہے جو بچہ اپنی مہنے سے کر رہا ہے تیاری کر کے آیا ہے والد آ کر مجھے بتا رہے ہیں آج یہ علمیہ ہے یہ عذاب ہے والد آ کر بتانے لگے میں خود اس بچوں کو اچھی طرح جانتا ہوں مہنتی بچہ ہے تو اس نے ابھی بیانیاں سوالہ جو تھے وہ دو کرنے تھے شورٹ اس نے کر لیے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہنے دو گھنٹے گزرے تھے باقی سب سے کسی سے تین ہزار پہ لے لیے کسی سے چار ہزار پہ لے لیے یہی خدا کی بستی طرف کو سکول ہے اور ان کو کتابیں بھی دے دیں ہیں آپ کو موبائل بھی علا ہوا ہے جیسے مرضی آپ کریں اور جو اپنی مینہ سے کر رہا ہے اس کے سر پہ آکے کھڑے ہو گئے اس نے کہا بس ختم بیٹا آپ کا وقت ختم ہو گیا اپنی مینہ سے کر رہا ہے وہ بچہ نہیں کرنے دیا اس کو اور اس کا باپ آ جایا اس نے کہا سر میں کیا کروں میرے بچے کے لیے تو مشکل ہے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں تین ہزار پہ دے دو دو ہزار پہ دے دو پشت دو ہمیں تاکہ ہم تمہاری ہیلپ کریں اس بچے کو ہیلپ کی ضرورت نہیں وہ خود سے کرنا چاہتا ہے وہ خود سے اپنی مینہ سے اپنے امتحانات کو پاس کر کے ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن نظام اتنا یہ بوسیدہ نظام ہے فرسودہ نظام ہے کہ اپنی مینہ سے میرٹ کی بنیاد پر کوئی آگے جائے نہیں سکتا آپ جب تک جیب گرم نہیں کریں گے جب تک جیب میں کچھ ڈالیں گے نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے یہ سندل حکمران یہ فرسودہ نظام کیا یہ ہمارے لئے میرے بھائی و بزرگ و دوست تو کیا ہمارے لئے یہ عذاب نہیں ہے یہ عذاب ہے ہمارے لئے آج ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا خوف خدا نکل گئے ہمارے دلوں سے عدالتوں میں چلے جائیں کیا ایک غریب شخص جس کی کوئی سورس نہ ہو جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو اور وہ حق پر ہو آہ مجھے بتائیں کیا اسے انصاف مل سکتا ایسے نظام میں اگر وہ تھانے کے چیری میں جاتا ہے کیا ایسے غریب شخص کو جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے پیسہ کھلانے کے لئے نہیں ہے کیا اس فرسودہ نظام کے اندر ایسا غریب شخص انصاف کے لئے نکلے کیا اسے انصاف ملے گا نہیں مل سکتا ہے انصاف اسے اسے رسوہ کیا جائے گا اسے ظلیل کیا جائے گا ہاں ایسا مظلم شخص صبر کرے اللہ سے دعا کرے اللہ نے ایسے غریبوں کے لئے ایسے لاچاروں کے لئے ایسے محتاجوں کے لئے اللہ نے ایک دن رکھا ہے کہ جب اسی کی حکمرانی ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا وزدین اللہ احسان عدل کا نظام قائم کرے گا انسان تو انسان اگر جانور جس کو اللہ تبارک وطعالہ نے سینگ دیے ہو دنیا میں اور اس نے بے سینگ والی بکری کو اگر ٹکر لگائی ہوگی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا انسان تو مکلف ہے انسان تو اللہ نے اکل دی ہے شعور دیا ہے اسے انسان کا اللہ سبحانہ وطعالہ کی بارگاہ میں حساب دیے بغیر اسے نجات نہیں ملے گی حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انسان جوٹ بولتا ہے جوٹ کا سہارہ لیتا ہے جوٹ ہی بات کرتا ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تین چیزیں حاصل کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کی نرازگی اللہ کی نرازگی کیا ہے ماذا اللہ قوم دیکھتا ہے آج اللہ نراز ہو رہا ہے اللہ راندی ہو رہا ہے میرے عمل سے اللہ نراز ہو رہا ہے باہر رور پہ کھڑا ہوا شخص جس کو گورنمنٹ پی کر رہی ہے اس کی بقاعدہ سیلری ہے ہمارے ٹیک سے اسے سیلری دی جاتی ہے اسے اس کا معافضہ دیا جاتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرے لوگوں کی مدد کرے لوگوں کی مشکلات پریشانیوں میں ان کی مدد کرے لیکن وہی شخص ظالم بن کر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے جیپ والے کو جانے دیتا ہے پرادو والے کو جانے دیتا ہے غریب انسان کو روک کر اس کا گلہ دبوچتا ہے اسے رسوہ کرتا ہے اسے زلیل کرتا ہے تھانے کچیری میں چلے جائیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں یہ انصاف بکتا ہے عدل بکنے لگ گیا ہے پیسہ چلتا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں یہ تباہی اور بربادی جو دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی توجہات کا مرکز اللہ کی رضا اور خوشنیدی کو نہیں بنایا ہم نے دنیا کو بنا لیا گئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب انسان جود بولتا ہے تین چیزیں حاصل کرتا ہے پہلی وہ اللہ کی نراضگی کو حاصل کر لیتا ہے فرمایا دوسرا وہ لوگوں کی حکارت کو حاصل کرتا ہے اور تیسرا فرمایا کہ وہ ملائکہ کی دشمنی کو مول لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس جھوٹ جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدَقَهُمْ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا پتہ یہ چلا کہ سچ فائدہ ضرور دے گا سچ فائدہ ضرور دے گا سچ آپ کو فائدہ دے گا قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدَقَهُمْ فرمایا جب وہ دن آئے گا حشر کا دن اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے فرمایا اس روز سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے دنیا میں اگر کوئی سچ بولے پھس جائے اور جو زبان کا تیز ہے جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بول کر بچ جائے سچا رسوہ ہو گیا جھوٹا عزت پا گیا سچ بول کر نقصان ہو گیا جھوٹ بول کر بندہ سائدہ لے گیا یہ تو دنیا ہے اللہ قرآن کا ذکر حشر کا دن قرآن میں ذکر فرما رہا ہے فرمایا یوم ینفع الصادقین الصدقہ جنہوں نے سچ بولا ہوگا جھوٹ نہیں بولا ہوگا فرمایا جنہوں نے سچ بولا ہوگا سچائی کو اختیار کیا ہوگا فرمایا کہ ان کا سچ اس روز انہیں فائدہ دے گا اور جو سچ بولا ہوگا سچ کے بدلے اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا لہم جنات تجری من تحتیہ الانہار اللہ اس روز انہیں ایسی جنتیں عطا فرما دے گا جن جنتوں کی نیچے نہریں جاری ہوگی سچ بولیں کوئی بات نہیں وقتی طور پر آپ کو فائدہ اس کا نظر نہیں آتا جھوٹ بول کر فائدہ نظر آ رہا ہے ترق کر دیں یہ فائدہ نہیں ہے یہ بربادی یہ ہلاکت ہے جھوٹ بول کر اگر عزت مل رہی ہے خدا کی قسم ایسی عزت پہ لانت بیٹی جئے گا جھوٹ نہ بولیے گا سچ بولیے گا اور سچ جب سچائی کو استیار کریں گے خدا کی قسم ثابت قدمی اور استقامت استیار کرنے پر حشر والے دن قیامت والے دن اللہ نے نماز نہ ہے لیکن کچھ بعید نہیں اللہ سچ بولنے کی وجہ سے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا ان جنتوں کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اللہ تعالی نے فرمایا خالدین فیہا آبادا جب اللہ ایک بار انہیں جنتوں میں داخل فرما دے گا پھر کبھی اس جنت سے اللہ نکالے گا نہیں خالدین فیہا آبادا ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں کے مالک ہو گئے اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ انہم وردو ان اللہ ان سے راضی ہو جائے گا سچوں سے اللہ راضی ہوگا جوٹوں سے نہیں مکاروں سے نہیں فریب کرنے والوں سے نہیں سچائی اختیار کرنے والوں سے حشر والے دن اللہ راضی ہو جائے گا ذالک الفوض العظیم اللہ کی رضا مل جانا یہ سند مل جانا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جانا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الفوض العظیم فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ راضی ہو گیا ہے اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوٹا ہونے کے لیے کسی آدمی کے جوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے اجر سے کوئی بات آ دی آ دی بات سنی ہے پوری بات سمجھی بھی نہیں ہے فوراں آگے پارسل کر دی آگے تک بچا دی ہے وہ یہ کہہ رہا تھا تیرے بارے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی کسی شخص کے بارے میں کوئی بات منصوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے یہ کہا تمہارے بارے میں تو ہم تھوڑی سی ہمت نہیں کرتے ہمت کریں تھوڑی سی اچھا یار میرے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے چلو یار میرے ساتھ ابھی اس کے جا کے بات کرتے ہیں اس سے تحقیق کرتے ہیں کرنا شروع کر دیں ایسے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی جس کے بارے میں جو بات کر دیں ہم سن لیتے ہیں وہ اس کی چگلی کر رہا ہے وہ اس پر بہتان باندھ رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے حقیقت کیا ہے اگر ہم تھوڑی سی امت کریں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کے بارے میں اس طرح بات کرے تھوڑی سی امت کر کے اچھا میرے بارے میں یہ بات کی ہے چلو یار ابھی چلتے ہیں اس کے بات یار یہ اس نے بات کی کیسے ہے خدا کی قسم وہ سامنے کھڑا وہ شخص اس کے پسینے چھوٹیں گے پھیلے بہانے کرے گا وہ نہیں چلے گا آپ کے ساتھ سچا ہوگا تو چل پڑے گا جھوٹا ہوگا تو آپ کے ساتھ چلے گا نہیں اس کا مقصد ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک بندے سے آکے ایسی بات کریں جو اس نے نہیں کہی اور اس کے دل میں اس مسلمان بھائی کے لیے نفرت پیدا کر دیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ اس نے دوسرے کے بارے میں بچارے نے کوئی بات کی نہیں ہے دور دور تک کبھی اس نے سوچا بھی نہیں اور آپ نے اس کی بات کو اس کی طرح منصوب کرتے ہوئے اس بات کو اس تک پہچایا اس کے دل میں نفرت ڈالی اور پھر وہ آگے والا بھی بادشاہ ہوتا ہے جو چھیک ہے یار اگر اس نے میرے بارے میں بات کی ہے تھوڑی حمد کر کے بھائی جان فلاں موقع پہ فلاں مندے نے مجھے یہ کہا تھا آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے تحقیق کر لی جائے ہم تحقیق نہیں کرتے اور دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ جو نصور ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر موقع وہ بندہ پریشان ہوتا ہے ہر پتہ نہیں کیا وجہ ہے پہلے صحیح ملتا تھا دعا سلام بھی کرتا تھا اٹھتے بیٹھتے ہاتھ ملا لیتا تھا آج کل یہ ہاتھ بھی نہیں ملا رہا حال چال بھی نہیں پوچھ رہا تو بات بڑھتے 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 وہ ایک مومن کا جو رشتہ تھا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ ختم ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہلی میں نے حدیث عرض کی تھی چار علامتیں ہیں یعنی جس شخص میں چار علامتیں پائی جائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وہ خالص پکا ہنڈر پرسنڈ وہ شخص منافق ہے جس کے اندر چار علامتیں پائی جائیں امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر دے وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے پھر بولے تو جھوڑ بولے اور چوتھی فرمایا کہ جب وہ کسی سے لڑائی جگڑا کر لے لڑ پڑے تو پھر گالیوں پہ اتر آئے گالیاں دینا شروع کر دے چیخنا چلانا شروع کر دے عزتیں ہوشالنا شروع کر دے فرمایا چار خسلتیں جس اندر چھس کے اندر پائی جائیں فرمایا وہ پکا خالص ترین وہ منافق شخص ہے اللہ تبارک و تعالی جوٹ جیسی بری عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کی توفیق تا فرمائے نفرتیں ختم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین